زیر زمین پانی کے تحافظ اور زیاہ کو روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ کے احکامات پر بنے وارٹر کمیشن کا اہمی جلاس چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے امنی اقدامات کرنا ہوں گے مساجد میں وضو کا پانی سیوریج میں جا کر زائع ہو جاتا ہے گوڑر ہاؤز ایچیسن جی او آر ون کوکنال کا پانی پرام کیا جا رہا ہے مورل ٹاؤن پارک کو بھی نہر کا پانی فراہم کریں گے بطور جج سرویس ٹیشن پر ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کا بھی کہہ دیا تنخواہوں میں اضافے پر وزیر آزم کی لاعلمی لمحہ فکریہ ہے مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا حکومت نے رویہ نہ بدلا تو اے پی سی بلائیں گے خاجہ برادران کا مور والا ہائی ہے امید ہے لگی رہنماوں کا انصاف ملے گا رانہ تروین حسین کی قیام جیل میں خاجہ برادران سے ملاقات کے بعد گفتگو سابق سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق کی بھی جیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات نیب کے سی سمیت دیگر امور پر تباد ہے خیال فواد حسن فواد نے نیب لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی پانچ ماہ گزرنے کے باوجود نیب نے آمدن سے زائد اساسا جات انکوئری کا ریفرنس ہی فائل نہ کیا درخواست میں موقع گرین ٹاؤن کے عراقہ میں سیکیورٹی گارڈ کے پتنگ کی ڈور سے زخمی ہونے کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کا نوٹیس ایسے چو گرین ٹاؤن انسپیکٹر ریاض احمد کو شوکوز نوٹیس جاری ڈی ایس پی ٹاؤنشپ سرکل ملیک اجاز علی سے وضاحت طلب کر لی گئی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک کی زیر سدارت جلا سیکیورٹری لائف سٹاک احسن وحید سمیں دیگر افسران کی شرکت مرگی پال سکیم سمیں دیگر محکمانہ امور کا جائزہ لیا میڈیکل سٹور پر نہیں ہسپتال میں چیک اپ کروائیں میڈیکل سٹور پر مریضوں کے چیک اپ پر پابندی آئیت کر دی گئی محکمہ سہت پرائمری انڈ سیکنڈری نے مراسلہ بھی جاری کر دیا کرپٹ اہلکاروں کی شامت آگئی پولیس اہلکار بن کر شہری سے رشوت مانگنے کا الزام سابیج رضاکار عبدالسطار کے خلاف تھانہ غازی آباد میں مقدمہ درج مہرر کو شوکوز نوٹس بھی جاری کر دیا فرد کا مقدمہ درج کرنے کے لیے رشوت لینے والے بھی پکڑے گئے ڈی ایس پی باغبان پورا کے ریڈار اور ایس آئی کو معتل کر دیا گیا منامہ کا علاقہ احسان ٹاؤن مسائل کا گھڑ بن گیا سیورچ کا پانی گلیوں میں داخل علاقہ جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا علاقے میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ اور وزیراعظم کی ہدایت پر سیکیٹری اکسائز ان ایکشن